اسلام علیکم نیو اپ ڈیٹس آپ لوگ ساتھ رکھیں گے کہ کیا لونہ کا جو پرائز ہے وہ ڈالر کو ٹچ کرے گا کی نہیں خیر لونہ نے کیا نیریٹیفز دی ہے کہ اپنی کرنسی کو سٹیبل کرسکے اگر وہ سٹیبل کرنے میں ناکام ہوئی تو وجہ کیا تھی کیا لونہ کی نیو بلوکچینج کے آنے سے اگزیسٹنس بلوکچینج پہ کیا افکٹ ہوگا آیا یہ کس سائیڈ پہ جائے گا یہ ختم ہو جائے گا یا یہی فلکچویشن شو کرے گا آپ تین پرسنٹ اوپر چاریس پرسنٹ اوپر اب جب ففٹی پرسنٹ بھی اوپر چلا جائے تو وہ اتنا فریکشن میں ہے کہ وہ آپ کو ہاں اگر آپ ابھی انویسمنٹ کرتے ہو تو بے شکر جب وہ اس لیول پہ جائے گا تو آپ کو بہت اچھا منافع ملے گا لیکن کیا ہمیں اس پہ انویسمنٹ کرنے چاہیے وہ تو میں ان میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا اس میں انویسمنٹ کرنے چاہیے کی نہیں اس وقت لین ٹو ہم اس اس کو میں آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ میں اس کو کہوں گا لونہ ٹو جو نیا ان وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ جو اصل میں جو کرائیسس کی جو وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے الگوریم میں کچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے سٹیبل کوئن جو تھا بھو بھی افیکٹ ہوا سٹیڈی تو اس وجہ سے لونہ کلاسی ہولڈرز وہ بھی تو اصل میں ہو چکا ہے لیکن مارکیٹ جب کس ٹائم بہت زیادہ حراب ہو گئی جب ون ڈالر جب ان کی ایک ڈالر سے قیمت کم ہو گئی جب جس کرنسی میں جس کی بدولت آپ اس کو بائے کرسے جس طرح اگر آپ کسی بھی کرنسی کو جب یو ایس ڈی 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 کی جو پرائز ہے وہ ون سے کم آگئی تو اس کو ون تک پہنچانے کے لیے ان کو بہت زیادہ کام کرنا چاہیئے تھا جنہوں نے اب میں خود سمجھتا ہوں میں اپنے ایکسپیرین سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں کیا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پہ یہ لوگ کچھ ٹویٹس کرتے مائی سکسٹین پہ کہ ہمارے پاس ایسر جو پڑے تھے وہ اسی ہزار بیٹ کوئن تھے تیٹی نائن ٹاؤزن بی این بی تھی اسی طرح یو ایس ڈی ٹی اسی طرح یو ایس ڈی سی اور ڈیفرنس جو کرنسیز تھے ہمارے پاس تھے سوال یہ ہے کہ آپ کا اپنا لونہ ہے سٹل آپ نے اپنے پیسے کو انویسٹ کیا بی ٹی سی میں بیگن سے پیسہ چلا گیا تو جب آپ کے پاس اب بیٹی سی کی پرائز جب گر گئی تو انڈ ڈارکلی ان کی پاس بیکن کے لونہ کی بیکن پہ بھی پیسہ نہیں تھا بیٹی سی بھی گر گئی اب یہ یہ ٹویٹ کرتا ایک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ یہ ٹویٹ کر رہا ہے دوسری سائٹ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس جتنی بھی بیٹی سی تھی ہم نے اس کو سولڈ کر دیا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی کرنسی کو سٹیبل کر سکے اب اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب اپنی کرنسی کو ہم نے اپنے بیٹی سی کو یا ہمارے پاس جو اچھے اچھی کرنسی ہم نے اس کو سولڈ کی اور ریزن اے کی تا کہ ہم یو ایس پی کو ہم اس کو ون ڈالر پہ پہنچائے انہوں نے بہت کوشش کیا یہ ان کا کہنا ہے میں خود نہیں سمجھتا کیونکہ اگر آپ ان ٹویٹس کو دیکھیں تو یہ ایک کی بات دوسرا ٹویٹس اس کی بات دوسرا ٹویٹس یہ ہمارے آنکھوں میں بلکل ہمارا جو سمت تھا وہ چینج کرنا چاہتی تھی کیا یہ تھا کیا یہ تھا کہ ہمیں میس گائیڈ کرے کیا یہ تھا کہ ہم ان کی باتوں میں آ کے اور انویسمنٹ کرے کیا یہ تھا اب دیکھیں اب جب یہاں پہ یہ یہ ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اتنے بیٹی سی کو ڈال رہے ہیں اپنے لونہ کی بیکن پہ رکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی کرنسی کو سٹیبل کر سکے تو اس ٹائم پہ لوگ اور انویس کرتے کہ اچھا اب یہ تو بیٹی سی کو سیل کرے گا لونہ پہ ڈالے گا تو لونہ کی پرائز اٹومیٹی کری اوپر چلی جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہوا اب جب آپ اسی ازار بیٹی سی کو اس کرنسی کی بیکن پہ رکھ لیتے ہیں یا اس میں انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ بلکل سوچ ہی نہیں سکتے اس کو چاہیے تھا کہ اگر جی جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے بیٹی سی کو سیل کر کے تو اگر ایسا انہوں نے کیا ہے تو کیوں مارکیٹس ٹیبل نہیں ہوئی یہ سب سے بڑا سوال ہے آپ نے کہا کہ میں اتنی بیٹی سی کو سیل کر رہا ہوں اپنی کرنسی کو سٹیبل کرنے کے لیے لیکن آپ نے سیل کرنے کے بعد اپنی کرنسی کو سٹیبل کیوں نہیں کیا کیا جو ٹویٹس آپ آپ نے ہم ہی دی ہے یا ہماری طرف ہمیں جو مصوف ہوئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے کیا یہ غلط ہیں کیا یہ ہمیں میس گائیڈ کر رہے تھے کیا ہمیں یہ دھوکہ دے رہے تھے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آپ اور انویسمنٹ کریں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لونہ کی پرائز اب جب یہ اپنی ایٹی ٹاؤزن بیٹی سی کو جتنے بھی ان کی پاس ہے اس طرح بین بی جتنے بھی کرنسی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہم اس کو سیل کریں گے لونہ پر ڈالیں گے تاکہ لونہ کی یو ایس ٹی کو ہم سٹیبل کر سکے تو کیوں نہیں ہوا یہ سب سے بڑا سوال ہے آپ نے کہا کہ میں یہ کروں گا اس چیز کو کرنے کے لیے ہمیں میس گائیڈ کرنے کے لیے اب جب میں بہت سے دوست بہت سے لوگوں میں جانتا ہوں جیسے انہوں نے یہ ٹویٹ دے گا تو انہوں نے انویسٹ کیا میری مثال لے اگر کسی اور کو یا آپ ایسے ٹویٹس آ جاتی تو لازمی بات ہے ہر ایک کہے گا کہ یار اگر اتنی بی ٹی سی اس کی پیگن پر رکھا جائے یا اس پر انویسٹ نہیں کی جائے یہ کوش میں رہی رہیں گے کہ اس کو سٹیبل کر سکے لیکن سٹیل ان لوگوں سے سٹیبل نہیں ہوا تو کیا انہوں نے اس میں انویسٹ کی ہے کی نہیں کیا انہوں نے بی ٹی سی کو بیچ کر اپنی پروپیٹ کو نکالا ہے اور جو انویسٹر سے ان کو برباد کر دیا کیا ایسا ہوا ہے یا ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے انویسٹ کی ہے لیکن سٹیل مارکیٹ سٹیبل نہیں ہوئی جو کہ مجھے نہیں لگتا جب آپ اتنی زیادہ کرنسیز کو انویسٹ کرتے ہیں آپ اتنا جو ٹویٹس ٹویٹس سے نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے ہنڈر پرسنٹ ایفورٹ کر رہے کہ آپ اپنی کرنسی کو سٹیبل کرے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے یا لونہ کی طرف سے فیفٹی پرسنٹ پی فورٹی پرسنٹ پی کوئی پازیٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں دھوکہ دے رہے تھے ہمیں میز گائیڈ کر رہے تھے اور شاید ہم ہو چکے ہیں لونہ اب یہاں پہ جب یہ اپنی بی ٹی سی کو سیل کرتا ہے تو یہاں پہ ایک اور چیز یہ ساملہ لے کے آ جاتا ہے کہ ہم نے اتنی کو سیل کی آپ ہمارے پاس جو رہے بی ٹی سی اتنے بی ٹی سی رہ گئے اتنے بین پی رہ گئے ہے اور یہ لانا کوئنز اور لڈک لانا کوئنز یہ کوئنز ہمارے پاس رہ گئے ہیں تو مجھے پرسنلی یہ سیچویشن ایسی لگ رہے ہیں کہ ہمیں میز گائیڈ کیا جا رہا تھا اب بھی کریں گے جب یہ لونہ ٹو کو اب جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فورٹی پرسنٹ جن کی پاس لونہ تھی ان کو دیں گے اب جو شخص ایکلا گروپے انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کو فورٹی پرسنٹ کیا ملے گا کچھ بھی نہیں وہ تو آیا تھا اس چیز میں اس لیے تھا کہ وہ اپنے پروپٹ نکال سکے آپ فورٹی پرسنٹ دے کر کیا کیا ثابت کنا چاہتے آپ کو چاہیے تھا کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں تو ایٹی نائنٹی پرسنٹ آپ ان کو دیں گے جو لونہ کہ جو جو جنہوں نے انویسٹمنٹ کیے ایٹی پہ ایٹی پہ سیونٹی فائی پہ ففٹی پہ میں اپنی بات نہیں کرا میں نے تو اپنے ڈپ میں دیا ہے میں تو ان میں آتا بھی نہیں ہوں میں یہ نہیں کہہ ساتھا کہ ان کو چاہیے کہ مجھے دے رہے نہیں میں بلکل میں چانس کی چانس کو مدنظر رکھتی ہوئی میں نے انویسٹمنٹ کی میں ناکام ہو گیا اوکی ناو پروبلم لیکن جو لوگ پچھلے دو مہینوں سے تین مہینوں سے اس چیز پہ انویسٹمنٹ کر رہے لونہ میں انویسٹمنٹ کر رہے تو ان کو کیا آپ نے ان کو برباد تو کر لیا تو ایک یہ چیز کہ یہ ہمارے ساتھ ایک گیم کیلہ جا رہا تھا کہ ہمیں میز گائٹ کیا جا رہا تھا اب جو نیو اپ ڈیٹس ہے کہ کیا لونہ جب لونہ ٹو کو لانچ کرے گا تو کیا سیچویشن ہوگی جو لونہ ون ہے اس کے فنڈز کو ٹرانسپر کیا جائے گا اس پہ یا جو پہلا لونہ تاب اس کو ختم کیا جائے گا کیا سیچویشن ہوگی کچھ ابھی تک پتہ نہیں لیکن میں پرسنلی یہی کہوں گا کہ ان میں میں آپ کو کچھ اہم چیزیں بتاؤں گا جو کہ آپ نے وہ کرنی ہے یہاں پہ آ جائے تو یہاں پہ ہی کہیں گے کہ یہاں پہ یہ لکھ رہے کہ ہمارے جو الگوریتم کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے جو کرنسی تھی وہ سٹیول نہیں ہو پائی کچھ یہی مسئلے تھی اب جو نیا جو انہوں نے جو لونہ ٹو کو جس کو ہمیں لونہ ٹو کہہ رہا ہوں اس کو اس کو لانچ کریں گے تو کیا اس کی لانچ ہونے سے جو انویسٹرز ہیں ان کو کچھ فائدہ ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کچھ فائدہ ہوگا آگین یہ وہی بات ریپیٹ کر رہے کہ ہم ٹوینڈی پرسنٹ پلانے کا ان کو دیں گے کہ جو کنٹرول کرے گا ہم وون پرسنٹ ڈیویلپرس کو دیں گے ہم فور پرسنٹ پلانے ڈیویلپرس کو دیں گے تو یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا لونہ ہولڈرز کو ٹین پرسن تو یہ یہ وہی سچویشن ہے وہی چیزیں ہیں یو ایس ٹی ہولڈرز کو ہم ٹونٹی فائیو پرسن دیں گے ٹین پرسن جو ہے تو یہی سیم وہی جو 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 میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی تھی کہ یہ کیا ہمیں دھوکہ دے رہے کہ کیا خیر وہ تو وقت ہی بتائے گا اب میں آخر میں آپ کو جو سجسٹ کرنا چاہتا تھا وہ بہت زیادہ ضروری تھا اگر آپ کے پاس اگر آپ نے فور ایزامپل اس کرنسی میں ایٹی پے ایٹی ریٹ پے انویسمنٹ کی ہے ایٹی پے سیونٹی پائی پے تری پے میری ہے مثال لے تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا اب آپ نے ٹین ڈالر کا ڈپت میں بائی کرنا ہوگا ابھی کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ٹین ڈالر کا آپ بائی کریں نو پرولم ٹین سے زیادہ نہ لے ٹین ٹویل فیفٹین اوکے اتنی تک آپ لے سکتے ہیں اگر مارکیٹ ون کو چلی جاتی ہے اب ٹین ڈالر پہ آپ کی تقریباً پچاس ہزار پینٹ سٹھ ہزار پلس کوئنس مل جائیں گی لونہ کی اگر ون کو ہو گئی پہنچ گئی بیلن کو اگر ہتم ہو گئی تو بھی کوئی مسائن ٹین ڈالر ہی ہے نا آلریڈی تو تم ٹین پہ میں اپنی بات کروں تو میں ٹین پہ انویسٹ کر کے اپنی بہت ساری لوس کر چکا ہوں اگر ٹین اس پہ زیادہ ہو گئے جو چانس کو جس کو میں کہتا ہوں کہ چانس ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا اچھا ہوگا نہیں ہوگا تو اس چیز پہ تو آپ کو چاہیے کہ اسی سچویشن میں اور جنہوں نے ہاں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے کسی بھی کرنسی میں انہوں نے انویسمنٹ نہیں کی آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی سیجسٹ کروں گا کہ کسی بھی انگلز کو نہ دے گے کسی بھی انیلیسس کو نہ دے گے کسی بھی انڈکس کو نہ دے گے کسی چیز کو نہ دے گے ٹین ڈالرز اٹلیٹس آپ لونہ میں ڈال دے یا تو ختم ہو جائیں گی ٹین ڈالرز ختم ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں یا اگر وہ نئی بلوکچین کی ساتھ آئیں گے تو کیا اب جو پیسی انہوں نے چڑھائے ہیں میں چڑھانے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن سٹل میں پاس کوئی اور ورڈز ہیں نہیں انہوں نے چڑھائے ہے وہ دوبارہ نیو بلوکچین پہ اگر رکھیں گے تو کیا مارکیٹ اوپر جائے گی یہ وقت بتائے گا لیکن آپ کو اٹلیس ٹین ڈالر لازمی اس پہ ڈیپوزٹ کرنے چاہیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ ہم شکریہ